بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اور پریشانی کو ختم کرنے کی دعائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر، پریشانی، مصیبت یا مشکل پیش آتی تو زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو جاتے لا الہ الا اللہ العظیم الخلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم یہ دعا بھی مسنون ہے یا خیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ دعا بھی مسنون ہے حسدن اللہ و نعم الوکیل سبسکرائب ضرور کرنا فی امان اللہ